اسلام ڈاکٹر تہریم ویلاغ میں آپ کو ایک شام دن تب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو بہت بہت مباری کو ڈالر اور پاکستانی روپے کی قیمت کے حوالے سے جو فرق بہت زیادہ نمائی ہو گیا تھا پچھلے کچھ دنوں میں وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ بقول کامران خان صاحب سارا کریڈٹ اس چینج کا جاتا ہے موجودہ آرمی چیف جنرل سید آسی منیر صاحب کو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آسی منیر صاحب آرمی چیف صاحب اگر یہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے تھے تو یہ اس پہ سمگلنگ پر اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اتنا عرصہ گزر جانے کا اور پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کے خراب تر ہونے کا انتظار کیوں کیا گیا کیونکہ سمگلنگ آپ جانتے ہیں بارڈرز پر ہوتی ہے اور بارڈرز پر ہماری فوج ہے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں تو یقیناً سمگلنگ کو روکنا فوج کے لیے کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے برحال امید کرتے ہیں کہ یہ سنسلات جاری رہے اور پاکستان کی کچھ حالت کیونکہ ڈالر کی قیمت سے بہت زیادہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں ہم نے اس پہ پہلے بھی بہت دفعہ بات کیا ہے کہ ڈالر کی قیمت سے اور روپے کی جو دونوں کی قیمت ہے اس میں جب بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے ایکسچینج ریٹ کا تو یقیناً عام شخص سے بلکل بلکل متاثر ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز پاکستان کی اسی سے جو رہی ہوئی ہے اگر آپ میں بطور ڈاکٹر اگر بات کروں کہ فارما انڈسٹری میں جو دوائیاں ہیں وہ ساری ان کا اہم راو میٹیریل ڈالرز ملا رہے ہیں باہر سے انڈیا سے اب ہمیں نئی لے کر آ رہے ہیں لیکن جب ہم نے دوائیاں بنانی ہیں وہ دوائیاں پھر افغانستان میں بھی سمگل ہوتی ہیں وہاں روپے میں بیٹی جانے ہیں تو یہ ڈالرز اور روپے کا فرق بہت زیادہ اچھلے کچھ ہفتوں میں نمائیا ہو گیا تھا برحال دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ یہ سنسلہ جاری رہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف بڑی خوش ہے اور اس کے خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار انہوں نے تھری ایم پیو جو آپ جانتے ہیں کہ ایک پرانا ایک کانون ہے اس کو انہوں نے اسلام آباد میں کس طریقے سے استعمال اس کا کیا جارہا تھا اور اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس یہ جو ایک دھینگا مشتی چل رہی تھی پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس کے دن میں تو انہوں نے چیلنج کی ہے کہ یہ جو ڈیسی اسلام آباد ہے وہ کس طریقے سے ان ایم پیو جو کانون اس کو کس طریقے سے ایکسرسائز کر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اسلام آباد پہلے یہاں موجود ہی نہیں تھا تو یہ سب چیزیں کس طریقے سے کی جارہی تھی اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ اب تو سماعت ملتبی ہوگی ہے کہ اگر یہ سنسلہ جاری رہا تو جسٹس بابر ستار اس قانون کو کالا دم بھی قرار دے سکتے ہیں اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان تھے ٹھیک کے انصاف کے جیلوں میں موجود اور خصوصی طور پر اسلام آباد پولیس نے جو گرفتاریاں کی ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑی خوشکبی اور جسٹس بابر ستار کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے کہ جسٹس بابر ستار ایک بہت ہی اپرائیڈ چرچ ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بھی کئی دفعہ تنقید کا نشانہ بنایا لیکن دیکھیں وہ کس طریقے سے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں تحریک انصاف کا فائدہ کر رہا ہوں یا میں انکانون کا فائدہ کر رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ کانونی طور پر آئینی طور پر وہ کیا کر رہے ہیں بس ان کے ذہن میں صرف یہ بات ہے اور ایک اپرائیڈ ایک صحیح آئین اور کانون کے ساتھ کھڑا ہونے والا جج ایک جمہوریت پسند جج جب فیصلہ کرتا ہے تو وکلا بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں اور یہی وکلا اس جج کی طاقت ہوتی ہیں جج کی اپنی تو انتظامی طور پر اس طرح طاقت نہیں ہوتی اس کے پاس کوئی فورس نہیں ہوتی چیف جسٹی صاحب نے بھی اس چیز کو بہت دفعہ مینچن کیا ہے لیکن ان کی طاقت ہوتی ہے اس ملک کے وکلا تو جب ایک جج ایک صحیح بات کرتا ہے ایک کانونی اور آئینی طور پر وہ کوئی ڈنڈی نہیں مارتا تو یقیناً وکلا بھی ان کا ساتھ ہوتی ہیں پربیز الہی صاحب کے پالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پچھلے بھی لاغ میں بہت تفصیل سے کہ کس طریقے سے ان کو گھومایا چاہ رہا ہے اور نومی یا دسویں دفعہ ان کی گرفتاری دوبارہ رہا ہونے کے بعد ہو گئی اور اس طفعہ تو اس بار تو وہ وکیل صاحب کی گاڑی بھی جا رہے تھے اور وکیل صاحب کی گاڑی بھی ساتھ ہی چلی گئی یہ بھی ایک نئی ہی اب اپنی طرز کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ بھی چلی گی اور اب دیکھیں اب جج صاحب جنہوں نے ان کا فیصلہ کرنا تھا تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا اور ٹرکوں کا رشتہ پران ہے تو جن سے اچھا آپ نے فیصلہ کرنا تھا وہ اب یہاں موجود نہیں ہے بیوٹی جج اور اس چیز کو دیکھیں گے فی الحال تو پرویز الہی صاحب کا لگتا ہے کہ باہر جانے کا کوئی رازہ نہیں ہے اس کے علاوہ ایک بات جو مجھے میں نے یہ خبر دیکھی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا بجٹی کے بیوز میں ہم ریلیف نہیں دے پا رہے پانچ ارب روپے کا مسئلہ ہے جو پندرہ ارب روپے تو وہ تو ایک علیدہ چیز ہے صرف جو امیڈیٹ ریلیف دینا ہے جو اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ پانچ ارب روپے کا جھگڑا ہے اور تیرہ ارب روپے تیرہ ارب روپے پاکستان مسلم لیگ نباز نے پاکستان مسلم لیگ نباز نے تیرہ ارب روپے پچھلے سولہ ماہ میں اڑا دیئے آپ کو جقیناً آپ جاننا چاہیں گے انہوں اڑائے ہیں یہ پیسے اڑائے گئے ہیں اپنے من پسد اینکرز پہ دیجٹل میڈیا کی پرموشنز پہ یہ آپ یوٹیوب پہ بھی جتنے ان کے چینلز دیکھتے ہیں ان کے پرموشنز کرنے والوں کے نام آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں مجھے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جتنے بھی ٹیلی ویجن پہ میل سٹری میڈیا پہ یوٹیوب پہ باقی پلیٹفارمز پہ جتنے بھی ان کے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی ورنہ جتنے بھی ان کے من پسند اینکرز اور صحافی حضرات ہیں ان سب میں یہ روپے تقسیم کیے گی پاکستان کی وہاں مرنے پر آئی ہوئی ہے بجلی کے بلز کے وجہ سے چینی کی وجہ سے چینی کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو جسٹس شاہد کریم کا نام لینا نہ لینا نائنصافی ہوگی جسٹس شاہد کریم صاحب پاکستانی عدلیہ میں شوگر کے سپیشلسٹ ہیں جس طرح ڈاکٹرز تو ہوتے ہیں جو میڈیسن سپیشلسٹ سرجری کے سپیشلسٹ گائنی کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں لیکن جسٹس شاہد کریم صاحب ایک شوگر سپیشلسٹ ہے کیونکہ چینی کی ملوں کے خلاف جتنے بھی جتنے بھی یہ کیس تھے بارہ کے بارہ کیس جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں ہی لگے اور بارہ کے بارہ کیس میں ریلیس بھی دیا گیا اور جو چینی پچاس ساٹھ ستر سے ہوتی 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 یہ دو سو سے اوپر چلی گئی ہے تو اس کا کریڈیٹ اگر آپ نے کسی کو دینے تو وہ جت صاحب کو دینے اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نباز کو دینے جن کی جنوبی پنجاب میں اور بہت زیادہ شوگر ملتے ہیں اس کے علاوہ بھی باقی پنجاب میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جہاں گیر ترین صاحب کو بھی دینے ہیں ان کے بھی کافی ساری شوگر ملتے ہیں اور سمگلنگ میں بھی یہ لوگ یعنی کہ یہ اپنے جو گنے کا ریٹ ہے کسان کو وہ انہوں نے نہیں دینا اس کو زلیل کرنا ہے وہ گنہ پڑا پڑا وہ بیچارہ لے کر ادھر سے ادھر پھرتا رہے گا ملوں میں زلیل ہوتا رہے گا لیکن پچاس روپے کی چینی سے انہوں نے دو سو ڈھائی سو روپے کا منافع نکال لینا تو اس ملک میں غریب نے بجلی کے بلکی ہوئے ایسا خودکوشیاں ہی کرنی ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے قانونی حوالے سے فیلحال کوئی امید نظر نہیں آ رہی ان کا آپ کو جانتے ہیں کہ کافی جسٹس فائزی سا صاحب آنے والے ہیں اور جب تک ان کا کیس اس کی سماعت شروع ہوگی تو سائفر کیس میں تو ان کی سماعت چل رہی ہے لیکن جو باقی ان کے کیسیز ہیں شاید ان کو اب ری جو شیڈول کریں گے وہ جسٹس فائزی سا صاحب کریں گے موجودہ چیس جسٹس عمرت عبندیال صاحب کے پاس صرف گنتی کے کچھ دن رہ گئے ہیں تقریباً نو دستین ان کے ورکین بیس باقی رہ گئے ہیں اور جسٹس قاضی فائزی سا صاحب کیسے چیس جسٹس ثابت ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن میں یہ امید کرتی ہوں کہ عمرت عبندیال صاحب سے وہ بہتر ہی ثابت ہوں گے اللہ حافظ